السلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائے چانل فائزہ و سیم آج ہمارا ایمازون سیریز کا لاسٹ لیکچر ہے اور آج ہم بات کریں گے ایمازون پولیسیز کے حوالے سے ابھی تک ہم نے جتنے بھی لیکچرز کور کیے اس میں ہم نے پروجیکٹ لسٹنگ کو دیکھا پروجیکٹ آپ نے ہنچ کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی لاسٹ لیکچرز میں ہم نے پروجیکٹ کو لانچ کرنا سیکھ لیا تھا اب یہاں پر آپ اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ لسٹ بھی کر لیا ہے ہنچ بھی کر لیا ہے پروجیکٹ کو لانچ بھی کر دیا ہے اور اورگینک آپ کی سیل بھی اچھی ہو رہی ہے لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر آپ ایمازون کی پولیسیز کو فالو نہیں کرتے تو آپ کا یہ سارے پچھلے سٹیپس فالو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بندہ ایمازون کی پولیسیز کو لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن اپنے اکاؤنٹس کے اوپر اگر آپ انس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ بلکل خراب جائے گی یا سمپل ورڈز میں اگر میں کہوں تو یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپنٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تو اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور رکھنا ہے اپنے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو بنا کر رکھنا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیہار میں رکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کو کور کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایمازون کی پولیسیز کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیتے ان کی اچھی ارگینک سیل ہو رہی ہوتی ہے لیکن صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں رات میں سوئے اچھی سیل تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا صبح اچھے دیکھا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پولیسی کو بریک کیا اب وہ پولیسیز کون کونسی ہیں چلی دسکرز کرتے ہیں سب سے پہلی پولیسی کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے انٹیلیکشویل پروپرٹی ویلیشن کی نوڈیفیکیشن آپ کو ملتی ہے جس کو آپ آئی پی ویلیشن بھی کہتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کیا آپ کوئی ایسا پروڈکٹ جو کی کسی اور کا پیٹنٹ ہے وہ آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں ایمازون کے اوپر پچھل لیکچر میں ہم نے پیٹنٹ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بات کی تھی ایمازون کے لیکچر نمبر 5 تھا یا 6 تھا آپ جا کر میرے چانل کی ویڈیو سیکشن میں جا کر وچ کر سکتے ہیں ہم نے ساری پروڈکٹ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سپریٹ ویڈیو کریئٹ کی تھی تو وہ آپ کو کافی زیادہ حلپ کرے گی اس میں ہم نے یہ چیزیں دسکرز کی نہیں کہ کیسے آپ نے کون کون سے پروڈکٹ کو ہنٹ نہیں کرنا اور کیسے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پروڈکٹ پیٹنٹ ہے جو کہ اگر آپ پیٹنٹ جو ایسا پروڈکٹ سیل کریں گے جو کہ کسی اور کا پیٹنٹ ہے تو آپ کو انٹیلیکچول پروپرٹی ویڈیویشن کا نوڈیفیکیشن ملے گا اور آپ کا اکاونٹ سسپینٹ کر دیا جائے گا نیکسٹ جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے اناثنٹک پروڈکٹ ویڈیویشن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لسٹ لگائی ہے وہ پروڈکٹ آپ اپنے کسیمرز کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے کیا مطلب کہ فور اگزامپل اگر آپ ٹی شرٹ سیل کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی لسٹ لگائی تھی ریٹ کلر کی ٹی شرٹ کی آپ کے پاس آرڈر آیا آپ نے اس کو ڈیلیور کیا جب کسیمر کو وہ ملا تو وہ ریٹ نہیں بلکہ مرون کلر تھا یا پھر اگر آپ نے کوئی پین سیل کر رہے ہیں آپ نے لگایا بلک پین جب کسیمر کے پاس پہنچا تو وہ بلو پین تھا یعنی کہ جو آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ سیل نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی بائر اس ٹیپ کی کمکین کر دیتا ہے تو ایمازون اس کو بہت زیادہ سیریوس گیتا ہے اور آپ کا اکاونٹ سسپینٹ کر دیا جاتا ہے اگر میں نیکسٹ پالیسی کی یہاں پر بات کروں تو وہ یہ کہ آپ نے اپنی ریویوز کو منفلیٹ نہیں کرنا ہے آپ نے کچھ اس ٹیپ کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی جسے ایمازون کو یہ فیل ہو کہ آپ فیک ریویوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو ایمازون کے اوپر جو چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں وہ باقی دوسرے ای کامرس پیٹ فارمز کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اب ایک چیز باقی ای کامرس پیٹ فارمز کے اوپر اگر مل رہی ہے 5 ڈالر کی اور ایمازون کے اوپر وہی چیز مل رہی ہے 10 ڈالر کی لوگ پھر بھی ایمازون سے وہ چیز بائے کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے ٹرسٹ لوگ ایمازون کی ویب سائٹ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو جب اتنا ٹرسٹ ایمازون کی ویب سائٹ کے اوپر کسٹمرز کر رہے ہیں تو ایمازون بھی اپنے کسٹمرز کو چاہتا ہے کہ میں ہر چیز اپنی سوشل پروفائل بیلڈ اپ کرنی ہے سوشل پروفائل لیگلی بیلڈ اپ کرنے کے لیے ہم نے ایک میتھر دسکرز کیا تھا اس ایف بی میتھر وہ پچھنی لیکچر میں ہے وہ آپ جا کر وچ کر لیجئے تھا نیکسٹ پولیسی کے میں بات کرتی ہوں اور وہ ہے شپنگ ٹائم ویلیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے پروجیکٹ کو ٹائم کی اوپر اپنے کسٹمرز کو نہیں کر پا رہے تو آپ کو یہ ویلیشن ملتا ہے اب یہاں پر تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ ایمازون کے اوپر تو ساری ریسپونسیبیلیٹی ایمازون کی مطلب ساری ریسپونسیبیلیٹی ایمازون کی خود کی ہوتی ہے کہ شپنگ بھی مجھے کرنی ہے پیکنگ بھی مجھے کرنی ہے ڈیلیور بھی مجھے کرنا ہے لیکن یہاں پر یہ چیز دیہان میں رکھیں کہ ہم ایف بی اے اور اے بی اےم دونوں میثہڈ سب کو لیتے ہوئے چل رہے ہیں تو اے بией اے اور اے بی اے میں ڈیفرنس ہے ایک میثہڈ میں آپ خود ڈیلیور کرتا ہے ایک میثہڈ میں امازون ڈیلیور کرتا ہے تو جس میثہڈ میں آپ خود ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی پاس ریسپونسیبیلیٹی ہے اپ نے خود میں پیکنگ کرنی ہے اپ نے شپنگ کروانی ہے اپ نے پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے customer کو پہنچ آنا ہے تو یہاں پر آپ نے shipping time کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے next policy کو discuss کرتے ہیں وہ ہے کہ list لگاتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اپنے competitors کی description کو images کو title کو copy نہیں کرنا آپ نے اپنا title, description, bullet points, images سب کچھ unique رکھنا ہے جو کہ آپ پر خود کا ہونا چاہیے کبھی بھی آپ نے competitors کو copy نہیں کریں کیونکہ اگر آپ کی competitor کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کی شکایت جو ہے وہ amazon کے پاس چلی جائے گی اور آپ کا account suspend کیا جا سکتا ہے ایک اور ہم policy کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے order cancellation ratio مطلب کہ amazon یہ ratio دیکھتے ہیں کہ آپ کے orders cancel کتنے ہوئے اور ہوئے تو کیوں ہوئے اس میں بیسکلی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کا project آپ کے customer کو پسند نہیں آیا تو وہ آپ sorry اس میں یہ چیز آ جاتی ہے اگر آپ نے لکھا ہوا تھا کہ میں 2 days میں اپنا project جو ہے وہ deliver کروا دوں گا اور اگر 4 days ہو گئے 5 days ہو گئے time کی اپور customer کو product نہیں ملا تو وہ جا کر اپنا order cancel کر دیتا ہے تو یہ ratio بھی check کیا جاتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کے اوپر strike آئی ہمارے چینل کے اوپر violation آئی لیکن پھر بھی ہمارا account suspend نہیں ہوا تو یہاں پر آپ اگر یہ چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو wait کرنا ہے اگر آپ کا suspend نہیں ہوا account تو it's good for you یہاں پر آپ نے 3 months یا پھر 6 months تک wait کرنا ہوتا ہے اور اپنی account کو amazon کی policies کے accordingly لیتے ہوئے چلنا ہوتا ہے اور after 6 months automatically جو آپ کے چینل کے پر strike آئی بھی ہوتی ہے violation آئی بھی ہوتی ہے وہ delete ہو جاتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ سائی policies آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ہم نے amazon کے تقریباً ہر چیز کو جو ہے وہ discuss کیا ہے اگر آپ کو کوئی qt question ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور کسی topics related کوئی difficulty ہو کچھ چیز سمجھ نہیں آرہی ہو تو آپ ہمارے پچھلے lectures watch کر سکتے ہیں وہاں پر ہم نے ہر ایک چیز کو clear way میں define کیا ہے ہم ملیں گے next video میں انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ کیونکہ یہاں ہمارا last lecture امازون سیریز ہماری complete ہو چکی ہے ہم نے سب چیزیں سب چیزوں کو cover کر لیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم کسی اور سبجیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے اپنا خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں آ اللہ حافظ مجھے دعاوں میں آخر 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 مجھے دعاوں میں آخر